اس میں لگ بھگ 18 سے ادھیک بیٹیوں کی جان چلی گئی ان کا پریوار کہنے کا ہی بسا بسایا عزر گیا ہے ان کے آنسو پوچھنے کے لئے نیلہ سیم فارمنسطر جو کس طرح کا خوبصورت پہل کیا گیا ہے اس پہل کے سکریے بھومکا میں آپ ایجے میمبر کناتے آپ گراؤن پہ گئے تھے وہاں کیا کیا دکھا کیا در دکھا اور ان کے جو انداز تھا گراؤنیوں جو حاصلہ جس پریوار میں ہوا ہے وہ کس روپ میں آپ دیکھ رہے تھے اب تھوڑا بتائیں دیجئے ہم اپنے نیجی کاریوں سے کہیں بیست ہیں کہ آپ سب لوگ وہاں جا کریں کہ ان لوگوں کو مدد بڑھئے راسی توراں تنبیجہ کرائیں اور وہاں بکشیں اس میں نیجی فاؤنیسطر طرف سے عارتی سیوگ کیا گیا ہے اس کے پیچھے ادیش کیا ہے کہ نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن ہر وقت ہر سمیہ پہ چاہے سکھ ہو یا دکھ ہو سیوہر کے آم عوام کے بیت جا کر کے جو بھی ان کی اچھا ہوتی ہے اور آم عوام کی جو آپ سکتائیں ہوتی ہیں ملگوت آف سکتا اس کو اس چھن کے لیے پورا کرنے کے لیے سکشم رہتے ہیں اپستیت رہتے ہیں اس طریقے سے سیوہر بیدھان سواشتر میں لگاتار نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن کے ترتو آدھن میں لگاتار شہائے لوگوں کو پیرت لوگوں کو لگاتار مدد کیا جا رہا ہے رسانسہ جن سراج کے سنگٹھن سے بھی جور ہے نیرہ سنگھ جی ابھی حال فیل حال میں جو سیوہر سے آٹھ لوگ کی موت ہو گئی ہے جو بیریت لوگ ہیں تمام دس چیار روپے کی راشی بھی اپلا بکرائی گئی ہے کیا اوڈیشن ہے اور کیا رائیتک پریپیت سے دیکھا جا سکتا ہے اوڈیشن ہے تو مدد کا ہی ہے سب سے پہلے میں اپنا پریشاہ دے دوں میرا نام عمدناک پٹیل ہے میرا گھر شوہر نگر پریشاہ بار نمبر دس میں پرتا ہے اور نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن سے میں جورا ہوا ہوں لگوک دیر سال سے اور دیر سال سے میں ہم کے ساتھ کام کر رہا ہوں جن سوراج ایک نئی پارٹی ہے اس پارٹی میں ہم لوگوں نے سوچا کی اپروچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس پارٹی سے جوڑنا اچھا ہے پرشاہ جی کا بیجن اچھا ہے لیکن ان سبھی ان سبھی کی آلاوہ جو ابھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن کے تکوہ آدھان کی جیسے اس میں یہ جو امنا والی گھڑنا کا اپنے چکر کیا بہت ہی گھڑنا ہے اس میں سرپردھام آگے آکے جہاں تک ان کو ہو سکا وہاں سے اپنے حساب سے انہوں نے دس زیادہ کے گھوشنا کیا تو اس کے پہلے تو کوئی نیتاؤں نے اس پرکار کی گھوشنا نہیں کیا چل کے فاؤنڈیشن کے مادیم سے یہ ہوا لیکن وہ ابھی نیتا تو ہے نہیں جن سوراج کے ایک سدس ہے سنسابق سدس کے روپے اور نیتا ان کو ابھی نہیں مانا گیا ہے پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا کرنا ہے اور اس کے پیچھے یہ اوڈیش نہیں ہے کہ ان کو چھنا بھی لگنا ہے مدد تو ان کا شروع سے رہا ہے جب وہ مدیہاری میں بھی تھے اس سے پہلے وہاں بھی انہوں نے بہت سارا مدد کیا ہے اس کے علاوہ سکھشا کے چھتر میں ابھی کام کر رہے ہیں ابھی دیبولی پہ جو یہ آرگہ والا سیسٹم لگا ہے وہاں پہ کہ لوگوں کو زیادہ جل کو جہد نہیں کرنا پڑے جل چڑھانے کے لیے تو اس کے تطوہ دھان میں بھی انہوں نے یہ کام کیا پیچھلے سال بھی انہوں نے وہاں پہ کچھ کام کیا تھا اس طریقے کا لوگوں کو شربت کچھ پل بیگرہ یہ سب کا لگتار کیمپ یعنی سماجی کاروں میں اہم بھومی کا نبھا رہی ہے بلکل 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 انہوں کا سوچ ہے کہ پہلے کر تپا پہلے کرنے میں کچھ دیکھت نہیں ہے اور انہوں کا سوچ یہ ہمیشہ سے شیوہر نیوازی آپ ہیں اور شیوہر کے یوہا بھی ہیں اور نیرہ سنگھ بھی کہنے کے یوہا ہے یوہا پیڑی کرے ایک آئیکون کی طرح اُبھر رہے تو ابھی پولٹیکل دوڑ ہے اور ایک سوال پولٹیکل آپ سے بھی کیا جاتا ہے جن سراج سے کافی شکریہ بھومی کا میں سدس بنے ہیں جب سے یہ شکریہ بھومی کا میں نبھا رہے ہیں تو کیا آنے والے سماحہ میں شیوہر کو ایک نیا نیتا ملے گا اگر آپ لوگ چاہیں گے شیوہر کی جنتا چاہے گی اور سب سے بڑی چیز کی پرشاند کی سوال کی چاہیں گے اگر ان کو افسر ملتا ہے چھناب میں آنے کا تو پھر وہ لڑیں گے لیڈے سیوہر سارے گون ہے ان میں یہ سیلما وہ تو آپ لوگ ڈیسائیڈ کیجئے گا وہ لوگ دیکھے گی جنتا یہاں کی دیکھے گی جس طرح شکریہ بھومی کا میں نیرہ فاؤنڈیشن سیوہر میں دیکھ رہا ہے تو کیا ان کے پیچھے کیا اودیس ہو جاتا ہے ان کا جو ہے نیرہ فاؤنڈیشن سماجی کچھتروں میں لگتار اپنا کام کر رہی ہے سکھا سواست وغیرے کے چھتروں میں بھی نیرہ فاؤنڈیشن کا لگتار کام کا پراروپ تیار ہے جو آگے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا نیرہ فاؤنڈیشن کی دورہ جو کام کیا گیا ہے دارمک سماجی کچھتروں میں دیکھیں ہیں ابھی انہوں والے کارزکرم جو ہوا ہے انہوں میں کافی انہوں پیریت جو لوگ ہیں نیتا کافی لوگ گیا ہیں سبھی لوگ ملنے کے لئے لیکن آرثی کروپ سے کسی بھی پریوار کو مدد ان لوگوں نے نہیں کیا لیکن نیرہ فاؤنڈیشن کے طرف سے ان لوگوں کو آرثی کروپ سے مدد دیا گیا ہے ابھی تک لگتا ہے کہ سرکار کی بھی مدد 83 ان لوگوں کو ان پریواروں کو نہیں پہنچ پائی ہے لیکن نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن کام کو بہت کہ اس طرح پریاس آگے بھی جاری رہے گا ہمیشہ نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن کا یہ پریاس ہمیشہ جاری رہے گا اور نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن چکہ ابھی شیوہر چھتر میں کام کر رہی ہے تو شیوہر چھتر کی جو بھی جنتا ہے جو کسی بھی روپ سے ان کے اچھے دین یا بڑے دین دونوں سمیہ میں نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن ان کے لئے مدد کے لئے ہمیشہ ایجے ممبر ہونے کے ناتے آپ اس پہل کو کس روپ میں دیکھ پا رہا ہے ممبر ہونے کے ناتے ہمارا یہی ادیس ہے کہ آج تک شیوہر میں ایسا کوئی بھی فاؤنڈیشن یا ایسے کوئی بھی نیتا ابھی تک کوئی بھی شامنے نہیں آئے جنہوں نے اس طرح کا کوئی کام کیا پر نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن کے دوارا ایک سدس ہونے کے ناتے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو آرثیق سماجی چھتر میں جو مدد ملنی چاہیے وہ بہت امدے طور پر نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن اپنے سدس کے مادیام اپنے مادیام سے لگتار ایک پولیٹیکل سوال آپ سے کرنا چاہے گی آنے میں پچیس کا چناؤ سامنے ہیں تو کیا نیرہ سنگھ جو ہے نیرہ سنگھ جو ہے چناؤی مادیام میں کوئی سکتے ہیں یہ تو آپ کی نیچی رائے ہم جاننا چاہتے ہیں یہ آگے کا مددہ ہے نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن اس بیس پر کھڑی نہیں ہوئی ہے اس کو موم کو راجنیتی ابھی جانسو راجی نئی پارٹی آئی ہے اور اس میں وہ اپنے کارچ کرتا کہ روپ میں کام کر رہے ہیں آگے ہو سکتا ہے سب پارٹی وہ موقع دے گی سمبھاؤنا ہے ہو سکتا ہے اس میں لگ بھگ اٹھارہ سے ادھیک بیٹیوں کی جان چلی گئی ان کا پریوار کہنے کہیں بسا بسایا عزر گیا ہے ان کے آنسو پوچھنے کے لئے نیرہ سنگھ فارمیسٹر جو کس طرح کا خوبصورت پہل کیا گیا ہے اس پہل کے سکریے بھومکا میں آپ ایجے میمبر کناتے آپ گراؤنڈ پہ گئے تھے وہاں کیا کیا دکھا کیا در دیکھا اور ان کے جو انداز تھا گرامی نو جو جو حاصلہ جس پریوار میں ہوئے پیٹ وہ کس روپ میں آپ دیکھ رہے تھے اب تھوڑا بتا ہے بہت ہی ہردے پیدارک دریسے تھا جب ان کے دروازے پہ ہم سب ہی لوگ گئے تھے نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن کے بینر تلے جب اس کی اصطحابنہ ہوئی تھی اس سمائے ہمارے مکھے کارتا دھرتا مان یہ نیرہ سنگھ جی کا کہانہ تھا کہ منوسیٰ کو لینے نہیں دینے کی کچھاگے بڑھاتے ہیں وہ سمائجی کاریوں میں گریبوں کے پرتی اساہیوں کے پرتی مطلب ایک جنڈیٹک کون تھاؤنڈ کے اندر ہم سب ہی مطر کہیں بیٹھے تھے تو بیچار ہوا کہ کیوں نے اس کو ایک لوگتانترک پرتیلیا کے تحد ایک پینر بنایا جائے ایک پلیٹ ہون بنایا جائے تاکہ ہم جوا سکتی کو اکتریت کر کے اور ہم جن کلیان کو کسی کو مدد کرنے کے لیے ایک سنگٹھن کے روپ میں کام کرے موکے کرتار درتا کے روپ میں مانین نیرہ سنگھ کا آدھیش ہوا کہ ہم اپنے نیجی کاریوں سے کہیں بیشت ہیں کہ آپ سب لوگ وہاں جا کر کہ ان لوگوں کو مدد اور یہ راسی توراں تنگیجہ کرائے اور وہاں پکشے ایک انیل رائے اور ستندر رائے ایک ستندر رائے گوسائیپور اور انیل رائے سی بھر کے کلیجہ پھٹ گیا ان لوگوں کو دیکھ کر ایک ویکتی کا ایک وہ دامات تھا اور ان کا لڑکت تھا ہم دونوں کے گھر پہ گئے ہوئے تھے نوجوان کسی کے گھر کا کمانے والا پوچ جب گزر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے چینل کے مادیم سے تو میں اپنے سیور باسیوں سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ جیون میں رفتار جاری ہے لیکن اس سے زیادہ جیون جاری ہے جیون انمول ہے سورکشی تیاترہ کرنی چاہئے جی اس طرح سے سیوک کے طور پر دس لا روپیا دیا گیا تھا حالکہ یہ ان کے زیون کے لیے پریاب نہیں ہے لیکن تھوڑا سا کسی کو سہارا کے لیے جس طرح راسی دیا گیا ہے اس کو اب کس روپ میں دیکھ پا رہا ہے دیکھئے جنگل کی آگ کو گوریہ کی چونچ کی پانی نہیں بجھا سکتے ہیں لیکن گوریہ جنگل میں آگ لگتی ہے تو چونچ میں پانی لے کر کے بجھانے کا پریاس کرتی ہے کم سے کم اس کا نام آگ لگانے والے میں نہیں آگ بجھانے والے میں آیا جاتا ہے ہمارا یہ پریاس کم سے کم اس دیکھتیوں کو تتکال کھارا ہونے کا سنبھل تو ضرور پردان کرے گی بعد میں ان کے پاس جو بھی راسی پہنچے نہ پہنچے ان کا سماج ان کے پریوار کے لوگ ان کو مدد کریں گے لیکن ہمارا جو یہ انیسیل اسٹیج کو مدد ہے یہ بہت بڑا چام کرے گی ایسا میرا بیسوا چیز طرح سے سجوگ دیا گیا ہے اور نیرا سین اپنے آپ کو پردے کے پیچھے رکھ کر آپ لوگ پیش کیا ہے اکسد دیکھا جاتا ہے کہ کچھ سہایتہ کچھ دیتا ہے تو خود ہی پرند پر آکے فوٹو کچھاتے لیکی اس چیز کو نیرا سینگھ فارمیلسان طلب سے ایک اچھا میسے دیا گیا ہے زلیں بیسیز کر ان میں اس کو بھی آپ کی کہیں کہ آپ سامل تھے تو ایسا ہو سکتا کہ وہ خود پرند باتیں فرندہ کیوں نہیں آئے ہو ہمارے ماننیے نیرا سینگھ جی کا کہنا ہے کہ مجھے بڑا آدمی نہیں بننا ہے ہمیں ایک اچھا آدمی بننا ہے اور بنے رہنا ہے اس کاران سے وہ مطلب میمبر کے روپ میں کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں سب لوگ اپنے اپنے کام میں ہیں اور اپنے کام میں سے سمائے نکال کر کے ہم کو سماجی کام بھی کرنا ہے اور ہمارے یہ فاؤنڈیشن کا ادیش سے بھی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارن دیئے ہیں لوگوں کو کہ آج ہمارے گاؤں گلی میں جو بھی سماجی کاریوں کے کرنے کے پرتی جو روچی رکھتے ہیں بچے بڑھے نوجوان جو بھی ہوں ہم اُن کے پلیٹ ہانڈ ہم اُن کا سلاغت کرتے ہیں اور آپ کے اس چینل کے مادہم سے اُن نوجوان کو ایک اپیل بھی میں بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے فاؤنڈیشن سے جورے جدی آپ سماجی کاری کرتا کے روپ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں سماج کے لیے تو اس درگھٹنا میں لگبا 18 سے ادھک بیتی مارے گا یا اُن کا نیدن ہو گیا ہے مرتو ہو گیا ہے کیا اُن سبھی پڑیواروں پاس پہنچے ہیں یا پھر آگے پریاج جاری ہیں دیکھیں ابھی تو میرا فاؤنڈیشن جسٹ تقریباً آئی سا پہلے کھڑا گیا ہے لوگوں کو میں تیجی سے اس میں جور رہا ہوں فیلحال جو میرا ایڈیا ہے جس کو کبھر کر پائیں وہاں تک ہی پہنچ پائیں آگے تو لکش بہت بڑا ہے ابھی تو مٹھی بھر جمین مات اپنکہ ایک اچھے میتر ہے اُن کی کیا خاصیت ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے اور سماج کے لیے لگتار اس طرح پریاج کر رہے ہیں جی سکھتا کا چھتر ہو جی پورانی کا حوت ہے کہ بیکتی وہی اچھا جس کا نوکر اور دوست پورانا پورانی نیرہ سنگھ ہمارے بیس سال پورانے مطل اور میں آپ کو بتاؤں آج کہ بیچ میں بیس سال میں تقریباً دس سال ہم دونوں آدمی ایک دوسرے سے سال میں کے بار ایک ہی بار چھٹ کے چھٹ مل پاتے تھے لیکن دوستی وہی بنی ہوئی اور کہیں نہ کہیں ان کا انٹینسن میرے پرتی اور میرا انٹینسن ان کے پرتی یا ان کی چھویش سمسط لوگوں کے پرتی بہتر تھی جو آج ہماری مطلطہ جیسے پہلے تھی بچپن مالی ویسے آج بھی جن سراج ابھی حال کی بہت بہت زل دوہ گھوبر کو آج پاس ایک پارٹی کا روپ دھارنگ کر لے گا اس پارٹی سے اس سنزدہ سے کہنے کا نیرہ سنگھ کا ایک نام جورا ہوا ہے ایجے نیرہ سنگھ جن سراج نیتر کے طور پر جانے جا رہے ہیں تو کیا اگر ایسے بیکتیوں کو یہ سنزدہ پارٹی موقع دے گی جہاں تک میں نے سن رکھا ہے مرنی پرساند کی سورجی ایسے ہی لوگوں کو پھوج رہے ہیں گاؤں واؤں میں جاتے ہیں صحیح لوگ صحیح سونچ اور ساموہیق پریاد اس نے لیے نیرہ سن کو اچھا جو گستہ مستے ہیں لا سوال بائی دیو اگر موقع ملتا ہے تو کیا یوہر کا دس آدھی ساپ بدالنے کے لئے تیار رہے ہیں نیرہ سن دیکھئے اس لوگتانترک پڑ کیڑیا میں آپ جدی ستہ میں اپنے بھاگیداری سنشت نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ زیادہ کچھ نہیں کرتے ہیں اس لئے یہ جروری ہے کہ جدی آپ کو آگے بھی بہت کچھ کرنا ہے تو ستہ میں بھاگیداری سنشت کرتے ہیں وہ تو ہر بیکتی کے لئے جروری ہے ستہ سے دور آپ اپنے آپ کو نہیں رکھتے ہیں کیا نام ہوگا آپ میرا نام راجو کمار گوپتا گرام میرچا پور دھو میں راگویندر کمار آج جو یہ میٹنگ بلائی گئی ہے نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن کے دوارہ اس میٹنگ کا مین ادیش آپ لوگ کے سمکش رکھنے کے لئے میں یہاں بھی اپستیت ہوں نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن کے بینر تلے اور برطمان میں نیرہ سنگھ ایک جن سوراج کے کارج کرتا بھی ہیں اچھا لیڈرشپ نتریتو بھی کر رہے ہیں سیورجلا کے اندر آپ تمام یوٹیوب چینل والے کو سیورجلا کے یوٹیوب چینل کے جو بھی ہمارے پریس میڈیا کے بندو آئے ہیں سبھی کو نمسکار اور آپ سبھی کے شروتہ کو بہت بہت نمسکار پدھائی کی اس افسر پر جو آپ یہاں پہ بلائے گیا ہے یہ کارج کرم جو رکھا گیا ہے جس میں ہمیں بولنے کا موقع مل رہا ہے ابھی حال کے دنوں اوناو بس گھڑناو ہوئی تھی جس میں نیرہ سنگھ فاؤنڈیشا طرف سے عارتی سیوگ کیا گیا ہے اس کے پیچھے ادیش کیا ہے نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن ہر وقت ہر سمیے پہ چاہے سکھ ہو یا دکھ ہو سیوہر کے آم آوام کے بیٹ جا کر کے اپنی جو بھی ان کی اچھا ہوتی ہے اور آم آوام کی جو آپ سکتائیں ہوتی ہیں ملگوت آپ سکتا اس کو اس چھن کے لیے پورا کرنے کے لیے سکشم رہتے ہیں اپستیت رہتے ہیں ان مددوں کو لے کر کے اوناو میں جو یہ سیوہر جلا کے اور خاص طور پر سیوہر دیران سوا چھتر کے جو بھی جنتہ اس بس در گھٹنا میں اوناو میں جو اتر پردیس میں ہوا ہے بہت بڑا حادثہ ہے اور سیوہر کے ٹانسپورٹیشن بیبھاگ پہ بھی امگلی اٹھا ہے سیوہر دلہ پر ساسن کے لے کر یہاں جو بھی سسٹم ہے ان سب پہ اس بس آدثے میں امگلی اٹھا ہے اس بیج نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن اور جن سراج نیتہ نیرہ سنگھ کے دوارہ جو ایک پہل ہوا ہے وہ کابلے تاریخ ہے اور نیرہ سنگھ فاؤنڈیشن کے طرف سے ہم اس کی سرانہ کرتے ہیں کہ نیرہ جی جو ہر وقت گاہے بے گاہے اس طرح کے جو اپنا دریادلی دکھا رہے ہیں سیوہر کے عام عوام کو یہ دریادلی آنے والے سمائے میں بہت ہی اچھا ان کو نیرہ جی کو آسیرواد مل رہا ہے جنتہ کے طرف سے اور آگے بڑھنے کا نیرہ جی کو بہت بڑا موقع ہے